تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ جتنے بھائی لوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے گائیز اگر آپ ہی ہمارے چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر گائیز تو آپ کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے گائیز کیونکہ آپ کا بھائی اسی پرکاس ہے اسی پرکاس ہے آپ کو مست مست کومنٹری ہر میچ کے لئے کراتے رہے گا اگر آپ کو کومنٹری میں مزا رہا تھا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی آپ کے عمر جی ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو کریے نہیں کرنا تو نہیں کریے کیونکہ اگر ہم دیکھیں 130 لوگ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اور مجیب جی کہہ دیں گا آج کے میچ میں جو ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتے گی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جیتے گی بھائی ہمیں بھی بتائیے کیونکہ ہم کو لگتا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم تین وکٹے آلیڈی گوا چکی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی اب وکٹے جیسے جاری ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا بھائی کیونکہ لگتا ہے اگر ایسے وکٹ گوائیں گی تو مجھے لگتا ہے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ٹیم کو خیر وہ تو بات کی بات ہے اگر ہم دیکھیں تو اور فیلال ہم تو باتشیت کرنا بھی میچ کے بارے میں دوستو یہ پہلا ٹی ٹیم مقابلہ ہے جو کہ آپ کو اگر ہم بات کریں جو کہ آپ کو فیلال جاری ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں اور دیکھتے ہیں ہاں پر کیا ہوتا ہے جی لیے بھائی تو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ جو بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ہاں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اگلی گین یہاں پر یہ گین تھی ایک اور ڈاٹ بول آ جائے گا تو ڈاٹ کے ساتھ آپ سکور دیکھ سکتے ہیں فیلال بڑھ کر جو ہو چکا دوستو وہ چلا ہے آپ کو نجر آ رہا ہے فیلال اگلی گین پر ایک اور ڈاٹ بول لے لیا بلے با جن ہے تو اس ڈاٹ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سکور آپ کا جو ہو چکا ہے دوستو وہ چلا ہے آپ کو یہاں پر 58 runs اور loss of 3 ویگٹس جی ہاں 50 اے پر فیلال 3 ویگٹے ہو جا چکے ہیں اس ٹیم کی چلے اسی بیچ اس اوبر کی اگلی گین آتی ہوئی اگلی گیند بڑھیاں گین تھی ایک اور ڈاٹ بول کوئی رنی آئے گا اس بار موقع تھا اور گین کو کھل دیا بالکل سامنے کی طرف کوئی رنی آئے اس گین پر اور اس ڈاٹ کے ساتھ ام سکور کی بات دوستو سکور آپ کا ہو چکا 58 runs و 3 ویگٹے ہیں جی ہاں 58 runs and loss of 3 ویگٹس at the moment چلو یار بلے بازو ایسے مارتے رہو چوکے اور چھکے مزا آئے گا تب ہی جب چوکے اور چھکے ماریں گے تب آپ چوکے چھکے لگیں گے نہیں مزا بالکل نہیں آنے والا چلی اس اوبر کی اگلی گین یہاں پر پانچوی گین کرنے لیتے آ رہے ہیں وہ دو ویگٹس ہے ٹیم ساؤتی کی گین سٹرائک پر رہیں گے بلے باز رابمن پاول کیا رابمن پاول بڑے شاٹ کلے جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں پر رابمن پاول بڑے شاٹ کلے جاتے ہیں ہو 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 بھائی آئے ان کا تو کام ہو گیا اسم آفت کیونکہ جس طرح سے بلے بازی کر رہے ہیں ایک اور وکٹ چلی گئی ہے لئی جیے بھائی ایک اور نئی ہے دوباتے ہوگا اگر ہم بات کرے ویسٹنیز ہوا لے ویسٹنیز کی بات کر تو پاول یہاں پر کیاچ آؤٹ ہو گئے ہیں ایک بھائی پھر سے بڑا شاٹ کھلنا چاہتے ہیں سیدھا اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں مار بیٹھے ہیں اور فیلڈر نے بھائی کوئی گلتی نہیں کری ایک اور کیچ پکڑ لیا جیہاں دوستو ایک اور کیچ پکڑ لیا اور اس کیچ کے ساتھی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں پر وکٹ ہو چکا آپ کو انٹھاون رنز پر چار وکٹ ہے جیہاں انٹھاون رنز فیلال چار وکٹ انسان کے بعد یہ ایک اور وکٹ کا پتن ہوتا وہ بہت ہی بڑی وکٹ گئی ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس بار یہ تو بہت بڑی وکٹ گئی ہے بھائی اس کی جتنی بات کریں اتنی ہی کم ہے کیونکہ اس بار موقع تھا ان لوگ کے پاس اور انفورچنٹی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں پر موقع گواد یہ رابمن پاول لے ایک بہت ہی ان کے پاس گولڈن اوپورچنٹی دیگی ہے ہم پر ایک بڑا سکور کھڑا کر رہے ہیں لیکن انفورچنٹی اگر ہم بات ہوئے یہاں پر بڑا سکور کھڑا نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پر آؤٹ ہو کر ان کو واپس جانا پڑے گا پاپیلنگ کی طرف آپ سبی کا بہت بہت شکریہ دوستو ان ٹھاون پر فلال چار وکٹے ہو چکی ہیں چار ورسا فلال پانچ گیندے سماؤت ہو چکا اور فلال ہمارے ساتھ دو ہزار لوگ ہو چکے ہیں دو سو لوگ ہو چکے ہیں معاف کیجے گا دو سو لوگ میں ہمیں کو لگتا ہے دو ہزار لوگ ہو چکے ہیں ایسا کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ دو ہزار تین ہزار لوگ بھی آتے تھے لیکن انفورچنٹی اگر ہم بات کریں دوستو جس پرکاس یہاں پر وہ چل رہا ہے اس پرکاس ایسا لگتا ہے کہ سو دو سو لوگ بھی نہیں آنے والے چلی نئے بھلے پاس پولار آگئے ہیں بھئیہ پولار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھئے آپ تینچر مت لیجی بھائی پولار جو ہیں بڑے جبردست پلیئر ہیں پولار کی اگر ہم بات پولار اگر آج چل جائیں چل جائیں گے سب کی دھجیا دھجیا اکھار کر رکھ دیں گے آپ کا نام کیا ہے بھائی میرا نام چندن ہے بھائی چندن 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 چلی ہے اسی بیچ نئے بھلے پاس پولار آگئے ہیں سٹرائک پر رہیں گے چلیے پولار کے لیے پہلی گیند آئے گی پولار جو نون سٹرائک کر رہیں گے کیونکہ آخری گیند پر جو بھلے بازو نے وہاں پر وہ لے لیا تھا اسی بیچ ہم بات کر دیں ہاں پر سٹرائک پر رہیں گے نکلاز پورن پورن کے لیے گیند ہے یہ نیوزیلینڈ جیتے گا دیویندر بھائی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی نیوزیلینڈ جیتے گا یہ تو ٹائم ہی بتائے گا آگلی گیند یہاں پر پورن کے لیے پورن نے اس گیند کو ڈرائیب کر دیا گیند سنگل کے لیے سنگل کے ساتھ اوور کی بھی سمافتی ہو چلیے اسی سنگل کے ساتھ سکور آپ کا اچھلا 59 رنس loss of 4 wickets in 5 ور جی ہم 5 اوور کی سمافتی کے بعد سکور اگر آپ دیکھیں گے تو سکور آپ کا جو ہو چکا ہے دوستو وہ اچھلا آپ کو 59 رنس اور 4 وکٹرنگستان کے بعد 5 اوور کی سمافتی کے بعد تو بڑھ یہاں شورٹ ضرور لگایا لیکن انفرشنیٹی ہم باتیں تو سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کھیل دیا تو دوستو اور اسی کے ساتھ ہم باتیں تو وکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر وکٹ جو یہاں پر کافی تیجی کے ساتھ آگے پڑھتی ہوئی 5 اوور کی سمافتی کے بعد 69 رنس چار وکٹرنگستان کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا سکور بھائی کتنے اوور کا ماچ ہے یہ بھائی آپ کے پورے کے پورے بیس اوور کا ماچ ہے میرے دوست بیس اوور کا مقابلہ یہ کھیلہ جا رہا ہے اگر ہم باتیں رہے تو چلی دیکھنا یہ دلچسپ ہونے والا کتنا سکور بنانے میں کامیاب رہتی 151 لوگ اور 150 لوگ واہ بھائی واہ مطلب زبردست زبردست آپ لوگ مطلب اتنا سندر پیار اتنا سندر سپورٹ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا چلے بھائی کوئی بات نہیں اسی بیچ ہم بات کرتے ہیں آپ کو اسی بیچ نیا اوور کی شروعات ہوتی ہوئی اس نیا اوور کی شروعات پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بلے بات جو سٹرائک پر رہیں گے وہ رہیں گا آپ کو نکلاز پورا جو کہ ایک بھی بلے بازی کر رہے ہیں ایک گیند کا سامنا ہی کیا انہوں نے دوسری طرف اگر ہم بات آپ کو کائرم پولار جو کہ آپ کو سننے ابھی بھی ایک بھی گیند کا سامنا نہیں کیا دیکھتے ہیں اس اوور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں گیند پر وکیٹ جائے گی بہت ہی بڑی وکیٹ پانچ ہوا وکیٹ کا پتن ہوتا ہے اوہ مائی گاڈ that's a huge وکیٹ بھائی the new zealand teams اور یہاں پہ پوراں کی بات پوراں بھی یہاں پہ چلتے بنیں گے بھائی ایسا لگتا ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم all out نہ ہو جائے کہیں کافی جلدی ہی جس طرح سے بھلے بھاجی کریے فیلال ہم بات کریں ویسٹ انڈیس کی ٹیم ایسا لگتا ہے ہمیں جلدی ہی یہاں پہ all out ہونے والی ہے دوستو اور ایسے بھائی اگر چلتا رہا ہے تو بھائی مجھے لگتا ہے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس ٹیم کو چلیے خیر وہ تو دیکھنے کی بات ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھلے بھاجوں کی بھلے بھاج بھی یہاں پر پوری کی پوری کوسس کر رہے ہیں کیونکہ نکلس پورا بھی یہاں پر ریویو لیا گیا چلیے lbw کی اپیل کی گیتی زوردار اور امپائر کو یہاں پر انہوں چالنج کیا کہ یہ out نہیں ہے کیا یہ بچ جائیں گے مجھے لگتا ہے بہت ہی قریبی معاملہ ہے مجھے لگتا ہے یہ out ہیں چلیے یہ تو بس اس لئے ریویو لے لے کیونکہ ریویو بچا ہوا تھا اور ریویو اگر ہم بات یہ چلے جائیں گا تو اس کے بعد ہوگا کیا اس لئے ہاں پر انہوں نے use کر لیا ہے بٹ یہ تو اب آپ کو تھوڑی دیت کا اندر پدل جائے گا پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ابھی clear ہو جائے گا دوستو کی کون ہے پانی کے پانی اور دودھ کے دودھ میں چلیے lbw کی اپیل کی گئی تھی کیا یہ out ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہم اور آپ مل کر جی ہاں مجھے تو بلکل clear out لگ رہے ہیں بھائی نیو جیلینڈ جیتے گا بھائی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی نیو جیلینڈ جیتے گا کی نہیں یہ تو آپ کو ٹائم ہی بتائے گا نیو جیلینڈ کے بارے میں ہم بتائیں گے لیکن ہم کو آپ بھی لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو یہاں پر باجی مار لے جائے گا بھائی لیکن یہ اگر چھٹا ویگٹ چلا کیا تو بھائی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا دو سو لوگ ہو چکے ہمارے ساتھ کیا بات ہے بھائی شکریہ آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنیمات شکریہ غائز اور میں نے بولا دن آپ لوگ کو out ہیں بلکل out ہیں دوستو میں نے out دے دیا اس کا مطلب وہاں پر بھی out ہوئی جائیں گے تو لیجئے یہاں پر ایک اور ویگٹ ہو چکی ہے اس ویگٹ کے ساتھ ہم بات کر دیں یہاں پہ پانچ ویگٹ کا پتن ہوتا انبازی کہتے ہیں بھائی انبازی اگر کرنا سیکھنا ہو تو کوئی لوکی فرگوسن سے سیکھے بھائی کس طرح سے انبازی کرنا ہے واہ مائی واہ مطلب کمال کی انبازی جتنی تعریف کرے ان کی اتنی ہی کم ہے بھائی بہت ہی زبردست جی ہاں دوستو بہت ہی زبردست اگر آپ دیکھیں گے تو اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بات جڑے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبال لیجے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کی بھی ملتے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم بات یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکور یہاں پر بڑھ کر جو چکا ہے دوستو وہ چلا آپ کو یہاں پر 69 پر 5 وکٹ ہے 59 رنس 5 وکٹ کے بعد یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا سکور پانچ آورس اور ایک گین کی سماؤتی کے بعد لکی فرگسن کی بات لکی فرگسن اپنا تیسرا وکٹ نکال دیا اس مائچ میں اور نئے گیند باز دیکھتے ہیں ہاں پر کون آتا ہے کیونکہ کائیرن پولارٹ بلے بازی کر ان کے ساتھ فیبین آلن آ گئے ہیں نیو جیلینڈ ہی جیتے گا چلیے بھائی نیو جیلینڈ ہی جیتے گا اگر آپ نے کہی دیا تو ایسی بات اس کا مطلب آپ بلکل شور ہیں اور ہمیں بھی امید ہے کہ نیو جیلینڈ ہی جیتے گا آپ کی نیو جیلینڈ ہی جیتے گی اور چلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسی بیچ اس آورس اور کی اگلی گیند آتی ہوئی کیا ایک اور وکٹ نکال پائیں گے یہاں پر لکی فرگسن کیا آج کے مائچ میں پانچ وکٹے لے کر پائیں گے تی ٹون ٹی میں کیا مائچ ہی ہے تی ٹین تی ٹون ٹی بڑھ کر چکا ہے بڑھ کر چکا ہے بڑھ کر چکا ہے تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بڑھ کر جو چکا ہے وہ چکا ہے آپ کو یہاں پر 69 رن اور فلال 5 وکٹرنگستان کے باہر جی ہیں 69 رن پر فلال 5 وکٹر ہو چکی ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں پر بھلے بھاج کیا کرتے ہیں بھائی باریس آ جائے گے تو مزا آ جائے گا بھائی راجی بھائی راجی بھائی دیکھتے ہیں باریس تو مجھے لگتا ہے چلی گئی ہے وہاں پر واپس چلی گئی ہے باریس آنا تھوڑا تھا مسکی لگتا ہم کو باریس کبھی بھی آ سکتے ہیں باریس کا جو ہے کبھی بھی آ سکتا اور کبھی بھی جا سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا بھائی کہ باریس کب آئے گی اور کب جائے گا لیکن آپ سبی کا بہت بہت دہنواز جو بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہو اگلی گین یہاں پر چوتھی گیند آئے گی رائٹ آم اوڈا وکٹر سے دیکھتے ہیں اس اوپر کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بھائی بھائی سٹرائک پر آئے گا فیبین آلن آلن کے لئے گیند تھی آلن نے ڈرائیو کر دیا گیند سیدھا فیلڈر کے پاس کوئی رن نہیں باریس آئے گا کیا جی نہیں بھائی باریس نہیں آئے گا کیونکہ باریس بلکل بھی امیدیں جو ہیں یہاں پر ختم ہو چکے ہیں باریس کی ایک سو پچانسی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنواد دوستو آپ سبی لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ لگاتا جو ہیں جڑے ہوئے ہیں اور کیا لگتا آپ کو اس ماچ میں کونسی ٹیم باجی مارچ لائے جائے گی آپ جرور ہمیں نیچے کومنٹ کریے اور بتائیے فٹا فٹ جی ہاں دوستو کومنٹ کریے اور فٹا فٹ بتائیے آپ ہمیں ذرا کہ آج کے ماچ میں کیا لگتا ہے آپ کو یہ ماچ کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیو جی لینڈ کی ٹیم یا پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم مگلی گیند پر ایک اور سنگل لے لیا بھلے باجو نے اور اس سنگل کے ساتھ ہم سکور کی بات کرتے تو سکور آپ کا جو بڑھ کر ہو گیا دوستو وہ چلا آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ رن فلال پانچ وکٹو کے بعد اور پانچ ورسو فلال چار گیندوں کی سنمافتی ہو چکی ہے چلیے تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے باریس آئے گئی آگئی باریس جی نہیں بھائی باریس نہیں آئے گی بھائی مہندر راج پروہیت راج پروہیت اس کا مطلب یہ تو وہی ہے بھائی کیا نام ہے اس کا کریک 11 پلاس ارے کریک 11 پلاس نام بدل کے کیوں آ رہا بھائی گالی دینا تو یار اپنے نام سے آگے گالی دینا بھائی تب مزا آئے گا نیار اوہ اوہ کیا یہاں پر انٹرنیٹ ہمارا چل رہا ہے کیا ہمارا انٹرنیٹ چل رہا ہے دوستو جی ہمارا انٹرنیٹ تو چل رہا ہے لیکن اسی بیچ آور کی اگلی گیند پر ایک اور ڈاٹ بول آگیا ہے ڈاٹ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات تو سکور آپ کا جو بڑھ کر ہو گیا دوستو وہ ہو چکا ہے ساٹرن پر فلال پانچ وقت ہے پانچ اوورس اور فلال پانچ گیندوں کے بعد پانچ اوورس اور فلال پانچ گیندوں کے بعد سکور اگر آپ دیکھیں گے تو سکور آپ کا ہو چلا ہے آپ کو ساٹرنس اور پانچ وقت کے بعد پانچ اوورس پانچ گیندوں کے بعد اسی بیچ اس آور کی اگلی گیند آنے والی ہے آنکھری گیند اس آور کی کیا ہوگا اس آور کی آنکھری گیند پر دیکھتے ہیں پہلے پاس تیار رہیں گے فیبین آلن کی لیے گیند پولارڈ کی لیے گیند ہے پولارڈ سٹرائک پر رہیں گے پولارڈ نے ڈرائیب کر دیا گیند میڈ آف کے پاس سنگل لینا چاہتے تھے لیکن لے نہیں پائیں گے تو ایک اور ڈاڈ بول کے ساتھ سکور آپ کا ساٹھ رنس ہو چکے ہیں پانچ وکٹر کنسان کے بعد چھے آور کی جو یہاں پر سمافتی ہو چلی ہے جیگہ دوستو چھے آور کی فلاس سمافتی ہو چلی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اور کیا لگتا آپ کو یہ ماچ میں کونسی ٹیم جیتے گی آپ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک نہیں بتایا تو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بھائی جتنے میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انڈیا اور آسٹریڈیا کے ماچ کی باریس کی سمبھاؤنا ہے کی نہیں ہے باریس کی سمبھاؤنا ہے بہت کم ہے بھائی اگر ہم بات کرے تو باریس کی سمبھاؤنا ہے یہاں پہ بہت کم لگ رہی ہیں ہم کو کیونکہ باریس ہو سکتی تھی لیکن باریس ابھی وہ نہیں رہی ہے انفورچنیٹلی کیا کر سکتے ہیں بھائی باریس نہیں ہو رہی تو سکور کی ہم بات کریں دوستو سکور آپ کا ہو چکا ہے یہاں پہ ساٹھ رنس پہ چار ماف کی جگہ پانچ بکٹے ہو چکی ہیں چھے آور کی سمافتی کے بعد اور بتا دیں آپ لوگ کو پہلی پاری وہاں پر انڈیا کے بھی جو ہے آسٹریلیا کے بھی سمافت ہونے والی ہے تین سو تیر رن بنا دیا آسٹریلیا کے ٹیم نے گلن میکس ویس سنتی سو بلے بازی کرنے پندرہ گیند رو کا سامنے کیا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس نے آئی پیل میں ایک رن بھی نہیں بنایا مطلب آئی پیل میں ایک میں جب بھی ایسی پاری نہیں کیلی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس سنگل کے ساتھ ہم سکور کی بات کر رہے تو سکور آپ کا جو بڑھ کر ہو گیا دوستو وہ چلا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر یہاں پر ایک سٹرن اور پانچ ویگٹر کے بعد چھے آور سور ایک گیند کی سمافتی کے بعد آپ سبی کا بہت بار شکریہ دھنیواد جڑنے کے لیے جتنے لوگ ہمارے ساتھ لگتا جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جڑ رہے ہیں تو آپ سبی کو بتاتے ہیں یہاں پر مقابلہ جو جاری ہے ویسٹ انڈیز وسن نیوزیلینڈ کے بیچ میں یہ آپ کو پہلا ٹی ٹونڈی مقابلہ چل رہا ہے پہلا ٹی ٹونڈی مقابلہ آپ کو ایڈن پاکس میں چلتا ہوا اس اوبر کی اگلی گیند آتی ہوئی دیکھتے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز بلے باز تیار ہے میرا نام بھی لیلو بھائی لکی ریستو جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لئے دھنے واد بھائی آپ کا جڑنے کے لئے ہم آپ کے یہاں آنے سے دھنے ہو گئے اگلی گیند پر ایک اور سنگل لے لیا بلے باز جو نے چھے اوبر ایک گیند کی سمعاتے کے بعد ایک سٹ پر پانچ وکٹے ہو چکے ہیں ویسٹ انیز کے ٹیم کا سکور اور بات کریں دوسری طرف آپ کو جو بلے باز جی کر رہے ہیں بھائی وہ کر رہے ہیں آپ کو اگر ہم دیکھیں تو کائرم پولار جو کی دو گیند پر ابھی تک اگلی گیند آتی ہویا یہ دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گین پر کیا تو سوپر اوور دیکھنے کو ملے گا کیا بلکل بلکل سوپر اوور دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ دیپن کرے گا بھائی آپ کو حالات یہاں پر کیسی رہتی ہیں اس کے بعد ہی آپ کو پتہ جل پائے گا سوپر اوور ہوگا کہ آپ پر ماچ میں کچھ نہیں ہونے والا ہے اس ور کی اگلی گین یہاں پر سٹرائک پر رہیں گے کائرم پولارڈ کیا کریں گے پولارڈ پولارڈ کے لئے دیکھتے ہیں یہ گین سٹرائک پر بلے باز تیار ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ گین پر ایک اور ڈاٹ بول لے لیا ہے بھائی لوگ تو ایک اور ڈاٹ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے رہے سکور آپ کا 63 ہو چکے ہیں 63 پر ماہتر 5 وکٹ گئی ہیں واہ بھائی 63 پر 5 وکٹ جا چکی ہیں اور 126 لوگ ہمارے ساتھ بھی لگتار جو ہیں جڑے ہوئے ہیں کیا بات ہے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد دوستو جتنے بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور آپ لوگ کو اسی پرکار سے لا جواب اور بہترین کومنٹری ملتے رہی گی اگر آپ لوگ کو یہ ماچ میں مزہ آ رہا تھا یار آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ کو بس ایک ہی کام کرنا آپ کو ویڈیو کو لائک کرتے چلنا اور چینل کو سبسکرائب کرتے چلنا کیونکہ اگلی گین تو چوکہ لگا دیا بھلے باز جنے پانچویں گین تیس اوور کی بھلے باز سے سٹرائک پر کائرم پولار اور پولار نے ہو 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 کیا بات ہے بھائی جتنی تعریف کرے اس شاٹ کی اتنی کم ہے بہترین چوکے کے لیاں پر آتی ہوئی چوکے کے ساتھ سکور کی اگر ہم باتے سکور آپ کا ہو چکا سکسٹی سین پر پانچ ویکٹ ہے چھ اوور سو چار گین دے جس میں ہفتی کے بعد جی یہاں تو ویسٹ انڈیس کی ٹیم کا سکسٹی سین ہو چکا ہے پانچ ویکٹ ہو چکے ہیں چھ اوور سو فلال چار گین دے ہو چکے ہیں جی ہاں تو یہاں پر ہم بات کرے تو آپ کو چھ اوور سو فلال چار گین دے ہو چکے ہیں دوستو بڑیاں بھلے بھاج جاری جاری جرور ہے لیکن اگر ہم دیکھے تو یہاں پر دوسری طرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس اوور کی اگلی گین پر بھلے بھاج جو رہیں گے تیار وہ ہیں آپ کو کائرم پولار پولار کے لیے گین بڑیاں شاٹ دو رن اور لے لیے بھلے بھاج ان دو رنوں کے ساتھ ہم سکور کی بات پر سکور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر ہو چکا ہے آپ کو اس ٹیم کا وہ ہو چلا ہے آپ کو یہاں پر سکسٹی نائن رنسل پانچ وکٹر انکسان کے بعد کیا بات ہے بھائی بڑیاں 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 برو سوپر اوور دیکھنے کو آج ملے گا بلکل صحیح آپ نے سوپر اوور ہی آج دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ اگر ہم بات کرے تو کائرم پولارڈ جو کیا آٹھ پہ پہ پہنچ چکے ہیں آلڈی چھے گیندوں کا سامنے کی ہے اور دوسری طرف اکر ہم بات کرو فیبین آلن جو کی دو پہ کھیل رہے ہیں فیلال چھار گیندوں کا سامنے کی ہے اگلی گینٹ ٹیم ساؤڈی کی آگری گیندی سوپر کی ساتھ ویوپر کی آگری گیند آتی ہوئی کائرم پولارڈ کے لیے کائرم پولارڈ نے جڑ دیا ایک اور چوکا تو ایک اور بہتری ان چوکا آتا ہوا بلے باز کائرم پولارڈ کے بلے سے ساتھ گیندے بار رن پر فیلال پہنچ چکے کائرم پولارڈ ویوٹ آ شاٹ بائی کائرم پولارڈ اور بول ویل گو فر آ باؤنری چوکے کے ساتھ سکور کی بات سکور آپ کا بڑھ کر ہو چکا 73 رنز پر پانچ ویگٹے ہو چکے ہیں سات اوورس کے سمافتی کے بعد بڑیاں بلے بازی فیلال ان دونوں ہی بلے بازوں کے دوارا جی ہیں سات اوورس کا ماترک کھیل سے مافت ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو دس رنز پر اوور کے حساب سے فیلال ابھی بھی بلے بازی کری ہے ویسٹ انڈیز کے ٹیم اور بھلے ہی آپ کو پانچ ویگٹ جا چکی ہو لیکن ویسٹ انڈیز کے ٹیم جو ہے لگتار تابر توڑ بلے بازی کری ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میچ میں پورا کا پورا رومانچ آ گیا ہے بھائی جی ہیں میچ پورا کا پورا رومانچ آ رہا ہے جس طرح سے بلے بازی فیلال یہ ٹیم کر رہی ہے اور اسی کا تو مجھا ہے نا بھائی جب ایسے بلے بازی ہوتی تو مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے بھائی اسی بیچ نیا اور کی شروعات ہوگی کافی جلدی دیکھتے ہیں نیا اور کی شروعات میں کیا کرتے ہیں بلے باز تب تک اگر آپ بھی ہمارے صد پہلی بار جڑے ہیں تو آپ سبھی دوستوں کو بتاتے ہیں یہاں پر مقابلہ جا رہی ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں بڑیاں مقابلہ فیلال جا رہی ہے جی ہیں بہت ہی بہترین مقابلہ چل رہا ہے اسی بیچ نیا اور کی شروعات ہوتی ٹیم ساؤدھی نے اپنا پچھلا آور ڈالا تھا لیکن دیکھتے ہیں اس آور کی اگلی انت پر کیا کرتے ہیں یہ گینٹ ٹرائپ کرتے ہیں گینٹ سیدھا فیلڈر کے پاس ایک اور ڈروڈ بول تو نہیں جائے گی لیکن کیچ یہاں پر موقع تھا لیکن یہاں پر ایک آسان سا کیچ جو یہاں پر گودی میں گئی تھی گینٹ اور انہوں نے یہ کیچ چھوڑ دیا دوستو تو یہاں پر کیچ چھوٹنے کے ساتھ ہی ہم بات کیا تو سکور آپ کا سکس 73 پر پانچ وکٹے ہو چکی ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا سکور ایک اچھا موقع تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس کیچ پکڑے اور ماچ بھی پکڑ لے لیکن انفورچنیٹلی ہم بات کر دوستو تو یہاں پر کیچ چھوڑ دیا ہے اور بھلے بازوں نے اسی بیچ آنکری گینٹ پر رن نہیں لیا رن لے سکتے تھے فیبین آلین سٹرائک پر رہیں گے لوکی فرگسن ایک بار پھر سے اپنے آور کے تیسری گینٹ کرنے کے دوسری گین ماں آپ کیجئے گا یہ گینٹ تھی بڑی یہاں ایک اور ڈوڈ بول کوئی رنیا اس گینٹ پر اس ڈوڈ کے ساتھ 73 پر 5 وکٹر ہو چکے ہیں 7.2 آورس کے بعد 7 آورس ہو فیلال 2 گندے ہو چکے ہیں 7 آورس 2 گندے کے بعد سکور کیے بات تو سکور آپ کا جو ہو چکا دوستو وہ چلا آپ کو 73 رنس and 73 پر اگر ہم باتے ہو تو آپ کو 73 پر فیلال آپ کو ہو چکا ہے 5 وکٹر 7.2 آورس کے بعد چلے اسی بیچ اس آور کی اگلی گینٹ آتی ہوئی اور بگٹ سے گینٹ باز ہی کریں گے ایک اور چوکے کے لیے what a shot that's gonna be a one more boundary for فیبین آلن چلیے فیبین آلن بھی اپنا بلہ چلاتے ہوئے بہترین بلے بازی کریں اگر ہم بات کریں فیبین آلن کی وہ فیبین آلن کی بات فیبین آلن کی یہاں پر ایک جیون دان ملا ہے اب یہاں پر جیون دان کا جو پورا کا پورا فائدہ اٹھانا پڑے گا بھئیہ جیون دان کا اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو مجھا بلکل نہیں آئے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سکور آپ کا ہو چکا چوکے کے ساتھ سیونٹی سیون رنس پانچ وکٹو کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا سکور کیول اور کیول سات اوارس پانچ گندوں کا میچ ہوا ہے دوستو ابھی ہی تک میچ میں پورا جان باقی ہے مزہ آنے والا ہے دوستو آپ لوگ کے ساتھ اسی میچ میں اسی بیچ سوبر کی اگلی اند آتی ہوئی آئیے سوبر کی اگلی اند پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بلے باز فیبین آلن سٹرائک پہ رہیں گے اور آلن نے لگا دی ایک اور بہترین چوکہ ایک اور چوکہ جی ہاں دوستو بہترین چوکہ اس پر بلے باز نے لگا دیا موقع تھا اور اس موقع کا پورا بہترین چوکے کے لئے کھیل دیا ہے اس چوکے کے ساتھ ہم سکور کی باتے ہیں سکور ایک اور چوکہ لگاتے ہیں بلے باز فیبین آلن لگاتا ہے بیک ٹو بیک باؤنڈری یہ دوسری باؤنڈری ہے اس آورن میں بڑیاں چوکے کے ساتھ ہم سکور کی باتے ہیں سکور بڑھا کر ہو گیا ہے فیلال 81 رنس 5 وکٹو کے بعد 7 ورس فیلال 5 گندوں کی سمافتی ہو چلی ہے جی ہاں 7 ورہ فیلال 5 گندوں کی سمافتی ہو چلی ہے اور 7 ور 5 گندوں کی سمافتی کے بعد اگر آپ سکور دیکھیں گے دوستو سکور آپ کا بڑھ کر ہو چکا 81 رنس پہ 5 ورس 7.5 ورس کے بعد کیا بات ہے بھائی چلیے تو ہمارے ساتھ دوستوں لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار بہت بہت دہنیوہ دوستو آپ سے بھی بھائیوں کا جیتنے بھی دوست ہمارے ساتھ میں 3R جڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا آگلی گیند سندر گیند اس بات سونگ ہوتی ہوئی گیند اندر کی طرف آئی پڑھنے کے بعد اور گیند بلکل سامنے کی طرف کیل دیا بھلے باجو نے ایک اور ڈاڈ بول کے لیے اس گیند پر کوئی بھی رنی آئے گا دوستو اس ڈاڈ کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے تو سکور آپ کا جو بڑھ کر ہو چکا ہے دوستو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کیا سی رنگ بنے فیلال پانچ وکٹو انکسان کے بعد سات اور فیلال پانچ گیندوں کے سمافتی ہو چلے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جھوٹ رہے ہیں تو آپ سبی کو بتا دو یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی جاری ہے اگر ہم بات کریں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں پہلا مقابلہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو چل رہا ہے اگر ہم بات کریں نیوزیلنڈ کے ایڈن پارک کے اوپر اگلی گیند یہاں پہ لاکی فرگرسن کے گیند تھی ایک اور ڈاٹ بال کے لیے بڑی اچھے گیند تھی لاکی فرگرسن کی سٹرائک پہ تے فیبین آلن جو کی چھے پہ بلے بازی کر رہے ہیں دس گندوں کا سامنا کیا ہے اور دو گندوں پہ دو چوکے لگائے ضرور تھے لگن وہ لیک بھائی کی روپ میں چوکہ گیا دوسرا چوکہ گیا تھا دوستو کور بنا لے گی چلیے تو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ بنی رہی آپ ہی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے آپ لوگ کو بہترین اور رومانچہ کومنٹری ہر ایک مقابلے کے حملے کر آتے رہیں گے کتنی اچھی کومنٹری کرتے ہو لکشے جی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی آپ سنجے بینل جی سے اچھے کومنٹری کومنٹریٹر ہیں کیا بات ہے بہت بہت دنیواد بھائی کومنٹری میں مجھا آ گیا سر کیا بات ہے بھائی مہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد چلیے تو بات کرتے ہیں آسٹریلیہ کے ٹیم کا دوست تین سو تین سو چکے ہیں چار وکٹو کنکستان کے بعد پہنٹالیس اوہر کی سمافتی کے بعد اسی بیچ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا جو سکور ہو گیا ہے دوستو وہ چکا آپ کو ایک کیاسی رنم پانچ وکٹو کے بعد آٹھ آورز کی سمافتی ہو چلی ہے امید ہے کہ آج کی مارچ میں ایک بڑا سکور دیکھنے کو ہمیں ملنے والا ہے اور دیکھتے ہیں اب کتنا سکور بننے میں کامیاب رہتی ہے ٹیم اسی بیچ یہاں پر ہمش بنٹ آ رہا ہے جنہوں نے پہلے اور مونتیس رنگ دیئے تھے یہاں دوستو اسی بیچ آتے ہی آتے پہلی ہی گین پر وائیڈ بول بھیگ دی گیا جی نہیں آتے ہی آتے ویکٹ نکال دی ہے فیبین آلن کے لیے موقع تھا فیبین آلن اپنا ویکٹ گواہ دیا ہے لیجئے بھائی ایک اور ویکٹ کا پتن ہوتا ہوا in which channel we can watch the game match live you can watch the game live on fancode برو that's a review oh 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 پولارڈ نے review لے لیا بھائی تو یہ ایک اچھی چیز کرتے ہو پولارڈ کیونکہ review لیتے ہوئے review لینا جروری بھی تھا دوستو کیونکہ یہ ایک آخری batting pair ہے اگر یہ آؤٹ ہو جاتے تو بھائی کام ختم ہو جائے گا اس ٹیم کا اور کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی بیچ ہم بات کرتے ہیں پولارڈ جو کی بارہ بلے بازی کر رہے ہیں فیلال 8 گندوں کا سامنا کیا تھا اور یہاں پہ ہم بات کریں دوستو تو ویکٹ کیا جائے گی یا پھر نہیں جائے گی یہ تو آپ کو ٹائم ہی بتائے گا چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ہمش بینٹ کی بات ہمش بینٹ جو کیا اپنا دوسرا آور ڈال رہے ہیں پہلے آور میں اتنے expensive ثابت ہوئے تھے جنہوں نے 39 رن جی ہاں دوستو 39 رن دیئے تھے پہلے آور میں کتنے expensive ثابت ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اسی پرکار سے چلیے تو 142 لوگ بھی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دھنیواز دوستو آپ سبھی لوگوں کا you are a very good commentator sir thank you so much برو آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواز آپ کا دھنیواز بھائی in which channel we can watch the match live in india you can watch the match live on india اور یہاں پر review لیا گیا دوستو آئیے review دیکھتے ہیں آپ کام کرتا ہے کیا review کام نہیں کرتا یہ تو آپ کو ٹائم ہی بتائے گا چلیے چلو review review بھائیہ جلدی سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے review 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 کیا یہ review کام کرے گا دیکھتے ہیں review کام کرتا ہے جی نہیں بچ گئے بال بال بچ گئے نوٹ آؤٹ دے دیے گا امپائر کے دورہ واہ واہ اگلی گین پر بہترین چھکا what a shot that's gonna be a big shot guys جی ہاں بیٹنگ یہاں پر چھکا لگا دیا بھلے بازوں نے کیا شوٹ لگایا بھائی بہت ہی بہترین شوٹ گیندوچا لمبا اور اتنی دور گئی ہے گیند جائے گی باؤنٹری کے بہار گگن چم بھی چھکا لگاتے ہو بال باز جو تھے وہ تھے آپ کو کھائرم پولارڈ پولارڈ کی بات تو یہاں پہ 18 پہ پہنچ چکے اور پہلے چھکا لگاتے ہوئے دو باؤنٹری بھی لگا چکے ہیں 18 رنوں کے پاری میں بہترین شوٹ کھلا بھلے بازوں نے گیند گئے سیدھا باؤنٹری لائن کے باہر چھکے کے لئے اس چھکے کے ساتھ سکور آپ کا ہو چکا ہے 87 پہ پانچ بکٹے اگلی گیند آتی آمیش بینٹ گیند بازی کریں گے اگلی گیند دیکھیں اس اگلی گیند پر کیا ہوتا ہے بڑی ہاں گیند دی ڈرائیو کر دیا فیلڈر کے پاس ایک اور ڈاڈ بول ڈاڈ کے ساتھ سکور آپ کا ہو چلا ہے فلالہ 87 پہ پانچ بکٹے ہو چکی ہیں اور 8 اور 103 ہی اند آپ لوگ ہر ایک مقابلے میں سننے کا ملے گی اسی بیچ اگلی گیند پر ڈاڈ بول کھیل دیا فلالہ باجون ہے اس گیند پر کوئی بھی رن نہیں آ پائے گا اس ڈاڈ کے ساتھ سکور آپ کا ہو چلا ہے 87 پہ پانچ بکٹے ہیں 8.3 آورز کے بعد بچ بہت ہی رومانچک ہوتا ہو بھائی اس ماچ کی جتنی تاریف کرے اتنی ہی کم ہے love you بھائی love you too thank you so much bro اسی بیچ اگلی گیند کیا اس گیند پر دو رن لے لیا بھائی باجون ہے پہلے رن کافی تیزی کے ساتھ بھاگے ہیں اور دوسرا رن لینا چاہتے تھے اور اسی بیچ دوسرا رن بھی بھائی باجون لے لیا ہے بھائی دو رنوں کے ساتھ ہم سکور کی بات سکور آپ تاہے 89 لگن یہاں پر رن آؤٹ کی اپیل کیا یہ آؤٹ ہیں چلی دیکھتے ہیں رن آؤٹ رن آؤٹ رن آؤٹ بچ گئے کیا ریپلے 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 آ گیا ہے رن آؤٹ چیک کر رہے ہیں جی دوستو رن آؤٹ چیک کیا جا رہے ہیں آپ سبی کو بتا دیں رن آؤٹ اگر یہ ہو جائیں گے تو کافی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس ٹیم کو ایک ہی بات کر رہا ہے سلیے بھائی آپ سبی کو بتاتے ہیں یہاں پر مقابلہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا 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 یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات اسے کہتے ہیں بھائی ایک بار پھر سے بچ جانا اور آپ کو اگر ہم بات ہوتے ہیں یہاں پر سکور آپ کا ہو چکا ایٹی سیبن پر پانچ بکٹے آٹھ ہوور سو پھلال پانچ گندوں کی سمعافتی کے بعد آٹھ ہوور سو ماف کیجئے چار گندوں کی سمعافتی کے بعد جو سکور ہو چلا ہے دوستو وہ چلا آپ کو یہاں پر اگر ہم بات کر رہے تو ایٹی ایٹ رنس بنے ہیں اور پانچ بکٹے آلیڈی جا چکے ہیں اس مقابلے میں ایٹی رن مارو بھائی اوکے برو چھے رن ہی مارے گا آپ تینسون بلکل نہ لیجئے آپ کو بس ایک ہی کام کرنا بھائی آپ کو بس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کرنا بھائی تو وہ بس کرتے رہے کیونکہ آپ کو ایسی پرکار سے بہترین کومنٹری ملتے رہے گی اگلی گیند اس بار پھر سے پانچ بھی گیند کرنی لیتے آ رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نے چانل کو سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو اور ویڈیو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں دبا تو ویڈیو کو ضرور لائک کرتے رہے گا اسے بیچ اس وبر کی اگلی گیند آمش بیند گیند بازی کریں گے یہ گیند ایک اور سنگل لے لیا بلے باج انہیں سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ہو چکا ہے ایٹی ایٹ ونس پہ پانچ بکتے ہیں فیلال ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا سکور آٹھ آورس اور پانچ گیندوں کے بعد بھائچ آہ انڈین ٹیم کی بات تو انڈیا آسٹریلیا کا مانچ فیلال جاری ہے پہنٹالیس اور چار گیندوں پہ تین سو پہنٹیس ہو آسٹریلیان ٹیم کا سکور اور کافی تابر توڑ بلے باجی کر رہی وہاں پہ اگر ہم باتیں رہا آسٹریلیان ٹیم تو آسٹریلیان ٹیم دیکھیں تو ہم وہاں پہ کافی تابر توڑ بلے باجی کر رہی اور ہمیش بیند کی بات کر رہے تو ہمیش بیند جو کہ آپ کو دو آورس میں انہوں نے 38 رن دیا ہے اور ابھی تو کوئی بھی وکٹ نہیں لیا ہے ہمیش بیند بچارے کوئی ایک وکٹ بھی ملیا دی تو وہاں پہ ریویو میں جو بچ گئے تھے اور سکور کی دوستو باتیں تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑھ کر ہو چکا ہے وہ ہو چکا دوستو آپ کو نجل آرہا ہے سکرین کے اوپر فیلال 88 رن ہو چکے ہیں 88 پہ 5 وکٹ ہو چکے ہیں معاف کی جگہ دو رن آرہا ہے 90 رن ہے 90 رن ہو پہ فیلال دو پہ 5 وکٹ ہو چکے ہیں فیلال اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم کی بات ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم کی اور سے فیلال پولارڈ بلے باجی کرتے ہیں اور پولارڈ کے ساتھ ہم بات کے فیلال بلے باجی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دوستو ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو فیبین آلن جو کی چھے پر بلے بازی کر رہے ہیں کہ اندو کا سامنا کیا ہے کیا بات ہے بھائی فیبین آلن you have to do something in this game فیبین آلن کا آج کے مارچ میں یہاں پر پولارڈ کا ایک اچھا ساتھ دینا پڑے گا فیبین آلن کے لئے گئے اندیسی بیچ کائل جیمنز جیمیسن گئن بازی کر نکلائیں گے اسی بیچ بھائی یور فون پہ نمبر دو I will support you because of you did joke سورب جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ایسے شکریہ آگلی گئن کافی بہار تھی ہے کہ اندبائر نے اس گئن کو وائیڈ بول کرا دیا ہے اسی بیچ امپاہ نے اس گئن کو وائیڈ بول کرا دیا تو وائیڈ بول کے ساتھ سکور آپ کا 91 پر 5 بکٹے ہو چکے ہیں 9 overs کی سمافتی ہو چکے ہیں 9 overs کی سمافتی کے بعد اگر آپ سکور دیکھیں گے تو سکور آپ کا جو بڑھ کر ہو چکا دوستو وہ ہو چکا ہے آپ کو 92 runs and loss of 5 wickets at the moment 9.1 overs کے بعد آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دنواد بنے رہی آپ بھی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے گائز کیونکہ آپ لوگوں پلکل اسی پرکار سے ایک بہت رومانچک اور بہترین کومنٹری ہر ایک مقابلے کو سننے کو ملتے رہے گی اسی بیچ اس آور کی اگلی گیند آتی ہوئی یہ دیکھتے ہیں اس آور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں کائل جی میسن ایک بار پھر سے گیند بازی کریں گے ایک آور ایک گیند کر چکے ہیں آپ اتنے 20 رن دے چکے ہیں سب کی بڑی جم کے دنائی ہوئی تھی سٹارٹنگ میں اسی بیچ آور کی اگلی گیند فیبین آلن کے لیے ڈرائیف کر دیا گیند سیدھا فیلڈر کے پاس کوئی رنی آگا سنگل لینا ضرور چاہتے ہیں لیکن منہ کر دیوں آپ نے نون سٹریکر اینڈ پر کھڑے انہوں نے اور اسی کے ساتھ ایک اور ڈاٹ بول اگلی گیند کافی بہار تھی ہے گیند امپائر نے دونوں ہاتھ اٹھایا وائیڈ بول کا اشارہ دے دیا بھائی تو اس وائیڈ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات کر دیا سکور آپ کا ہو چکے ہیں فیلال 93 رنس جی ہاں 93 ہو چکے ہیں فیلال اور پانچ وکٹوں کے بعد 9.1 آورس کے بعد اگلی گیند ایک اور سنگل لے لیا بھلے باجوں نے سنگل کے ساتھ سکور کی بات ہے سکور آپ کا 94 پہ فیلال 5 وکٹوں 9.2 آورس کے بعد بڑیاں گین تھی ایک بار پھر سے بھائی میرا نام مت لو اوکے برو آپ کا نام ضرور نہیں لیں گے بھائی آپ کو ہم بلوک کر دیتے ہیں چلے اس اوور کی اگلی گیند آنے والی ہے دیکھتے ہیں اس اوور کی اگلی گیند پر بھلے باج کیا کرتے ہیں سٹرائک پہ چھو رہیں گے بھلے باج ہو رہیں گے پولارڈ بیس پہ بھلے باز ہی کرتے ہیں تیرہ گیندوں کا سامنے کیا اگلی گیند پر چوکا آیا چھکا کائل جیمیسن چلے گا اپنے چھوڑ سے ایک بار پھر سے ہوگا تو فگر سے کائرم پولارڈ کے لیے جو کی بیس پہ بھلے باز ہی کر رہے ہیں ایک چھکا لگا چکے ہیں دو چھوکا لگا چکے ہیں اسٹرائک پہ آپ کو رہیں گے پولارڈ کے لیے گیند پولارڈ نے ڈرائیب کر دیا گیند سیدھا فیلڈر کے پاس کوئرنی ڈاٹ بول کے ساتھ سکور آپ کا نائنٹی فور پہ پانچ نائن پوائنٹ تری اوورس کی سمافتی کے بعد کس بات کی جلدی ہے کی وہ آؤٹ ہو جائے پتہ نہیں ہے کس بات کی جلدی یہ لوگ کو کی آؤٹ ہو جائے گا پولارڈ مجھے تو لگتا ہے آج کے مارج میں پولارڈ جو آج کے مارج میں سنچوری انجوری نہ مار دے آپ سنچوری مار دے گا تو بلکل آگ لگا دے گا اسی بیچ اوور کی اگلی گیند آتی ہوئی یہ گیند ایک اور سنگل لے لیا بھلے باجوں نے اور اس سنگل کے ساتھ نائن پوائنٹ پور اوورس کے بعد سکور آپ کا ہو چلا ہے فیلال نائنٹی فائی رنس جیہاں نائنٹی فائی رنس ہو چکے ہیں اور نائنٹی فائی پہ ہم باتی ہو تو آپ کو پانچ وکٹے ہو چکی ہیں نائن پوائنٹ پور اوورس کے بعد واہ بھائی واہ مزہ آگیا بھائی مزہ آگیا آپ سبھی دوستوں کا بہت برشکریہ بنے رہی آپ بھی ہمارے ساتھ اسی پرگار سے کیونکہ نائن پوائنٹ پور اوورس ہو چکے ہیں انگلی گیند یہاں پر اس گیند پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بلے باز یہ گیند آتی ہوئی ایک اور سنگل لے لیا بلے باز جو نے سنگل کے ساتھ سکور آپ کا جو ہو چکا دوستو نائنٹی سکس ہو چکے ہیں نائنٹی سکس پر اگر ہم بات ہوتا ہے آپ کو سکور جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا آپ کو پانچ وکٹے ہیں نائن پوائنٹ فائی ورس کے بعد چلی یہ تو اچھی بلے باز ہی پھلال جا رہی ہے دونوں کی دونوں بلے بازوں کیوں اور آنکری گیند آنے والی اس آنکری گیند پر دیکھ لیتے ہیں بلے باز کیا کرتے ہیں پولارڈ جو ہیں آپ سٹرائک پر رہیں گے پولارڈ کی بات ہے جو پولارڈ آپ کو اکیس بے بلے بازی کرتے ہیں پندر گیندوں کا سامنے کیا ہے دوسری طرح پر اگر ہم بات ہوئے فیبین آلن جو کیاٹھ بے بلے بازی کرتے ہیں تیرہ گیندوں کا سامنے کیا ہے اسی بیچ کائل جیمیسن چلنے کا اپنے چھوڑ سے یہ گیند کرنے لیتا ہے پولارڈ کے لیے پولارڈ نے ڈرائیو کر دیا گیند سیدہ فیلڈر کے پاس دس اوورس کی فلاس سمافتی بھی ہو چلیے دوستو دس اوورس کی سمافتی کے بعد سکور آپ کا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 96 runs and loss of 5 96 پہ اگر ہم بات ہو آپ کو 5 وقت ہو چکی ہیں دس اوورس کی سمافتی کے بعد آپ سبھی بھائیو کا بہت بہت شکریہ جتنے بھائیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جڑ رہے ہیں تو آپ سبھی دوستو کے لیتا دس اوورس کی سمافتی ہو چکی ہے دوستو دس اوورس کی سمافتی کے بعد سکور اگر آپ دیکھیں گے تو سکور آپ کا جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا 96 runs loss of 5 we get at the moment 96 رن 3-5 وقتے گئی ہیں دیکھتے ہیں آپ پر کتنا سرن دنی ovat کامیاب رہتی ہیں یہ ٹیم اور بات کریں فیبی Она ویڑھ جو کیانٹ پر بھلے بازی کر رہے ہیں فلال 13 گندوں کا سامنا کیا ہے اور خیر ابھی تک اچھی بھلے بازی کری ہیں انہوں نے اگر ہم دیکھیں تو دیکھتے ہیں اس ورکہ اگلی گینٹ پر کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس ورکہ اگلی گینٹ پر کیا کرتے ہیں بھلے باچ ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ جو ہمارے لگتار کومنٹ و وکس میں پوچھ رہے ہیں کہ آج کا ماچ کون سے ٹیم جیتے گی تو آج کا ماچ بہری سیمپل ہے بھائی کہ انڈیا کے ٹیم جیتے گی اور یہ ماچ کے اگر ہم بات کرتا یہ ماچ نیجلینڈ کے ٹیم کے جیتنے چانسے سوڑے زیادہ ہیں لیکن 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 بھائی آپ کو اگر ہم بتائیں باریس جو ہے یہاں پر آتی ہوئی دوستو باریس کی اگر ہم بات کرتا باریس لگتار یہاں پر آتی ہوئی اور مجھے پتا تھا کہ باریس یہاں پر ایک بmerce سے آئے گی آپ سبھی کو تشکائیز یہاں پر باریس ایک ب analyze آ چکی ہے اور آپ دیکھیں گے تو باریس کی حالت یہ جو ہے وہ یہ ہے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہا باریس کی حالات باریس کی حالات اگر آپ دیکھیں گے باریس کی حالات جو آپ کو سنمنے میں نجل آ رہے ہوں گے تو یہ ہیں دوستو باریس کی حالات ابھی فango امید یہ ہے کہ بارس جو یہاں پر رکھ جائے گی بارس کی وجہ سے ایک بار پھر سے مارچ کو روک دیا گیا ہے جی ہاں ابھی ویسٹنیز کے دس رن ریٹ ہے سکور دل سے حساب سے